ابھی ہم نے گروس ریکوائرمنٹ کی ایک سمال ایکسیمپل اس سے پہلے دیکھی تھی اب ہم ذرا ڈیٹیل کے اندر گروس ریکوائرمنٹ اور پھر اس سے کس طرح نیٹ ریکوائرمنٹ ہم ڈیٹرمن کرتے ہیں تو یہ اس کو ہم ذرا دیکھ لیں اس کے اندر جو گروس ریکوائرمنٹ ہے let's say 50 یونٹس آف آئٹم اے ہمیں چاہیے let's suppose کہ ایٹھ ویک کے اندر اب اے کا جو lead time ہے production that is one week so basically اس کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں کہ lead time offset یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایٹھ میں یہ complete ہونا چاہیے اے تو اس کی production کب شروع ہونی چاہیے اگر one week کا lead time ہے that means seventh کو اس کی production شروع ہو جانے چاہیے جیسے کہ ہم نے bill of material کا دیکھا ہے وہ a کے requirement that was in awesome audio kit کے basis کے اوپر یہ وہ product ہے تو it requires two b's ٹھیک ہے نا جیسے تو two b's کا مطلب ہے کہ hundred b's ہمارے پاس ہونے چاہیے by week seven to satisfy the order for order release of a تو a ہم نے کیونکہ order release seventh کو کرنا ہے seventh کو تو b ہمارے پاس seventh کو available ہونے چاہیے so that ہم a کا order release کر سکیں اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم a کا order release نہیں کر سکیں گے اس کے اندر b کا lead time two weeks ہے تو اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر seventh کو b complete ہونا چاہیے تو hundred units تو وہ اس hundred units کے جو order release ہے وہ fifth week میں ہونا چاہیے دو week earlier یہ جو ہے یہ آپ کا جو lead time ہے کتنا time چاہیے اور کتنی units چاہیے تو وہ آپ کا basically order release of parent کو support کرے گا so that اگر یہ b کو ہم نے order release اس کا fifth کو ہم کریں گے تو seventh کو ہم a کے پھر order release کر سکتے ہیں یہ process پھر continue کرتا رہے گا each level کے اوپر جس کو ہم نے پہلے بھی کہا ہوا explosion ہم کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہر level پھر اس طرح کریں گے اور multiple multiply کر اس کی gross requirement ہم find کر لیں گے یہ ہم نے جو calculations ہیں یہ جو action میں نے بتایا ہیں اس کی calculation یہ next slide کے اوپر ہم نے کی ہوئی ہیں let's look at that یہ ہمارا وہ سٹرکچر اس کا product A کا which is awesome audio kit اور اس کے اندر یہ different components اور sub assemblies use ہو رہی ہیں اور اس کے basis کے اوپر یہ different level کے اوپر ہو رہا ہے اور اس کے ہم نے gross requirement calculate کرنی ہے without going into the MRP record اس کے اندر these are the different levels اور یہ جو gross requirement ہے یہ basically اس کے calculation آ رہی ہے for example ہم کہتے ہیں کہ required date جو ہے A کی وہ 50 units in 8 week ہے order release date 7th week میں ہوگی کیونکہ 1 week کے lead time ہے تو 8 week کے اندر ان کیونکہ A کی production شروع ہونی ہے اور 2 unit B کے چاہیے تو 100 unit کی requirement ہے 7th week میں 2 weeks earlier order release ہونا چاہیے کیونکہ lead time is 2 weeks C requirement again it depends on A کیونکہ 3 C is for every A تو 50 A کے لیے 150 available ہونے چاہیے in 7th week اور 1 week کیونکہ lead time ہے تو 1 week پہلے order release ہو جانا چاہیے that is 150 کے آگے E کی requirement ہے یہ basically 2 اس کے لیے ہے 1 is C جس کے اندر 2 unit چاہیے E کے and 1 requirement ہے B کے لیے جس کے اندر 2 چاہیے تو اس سے اگر ہم drive کریں تو 6th week کے اندر 300 ہمیں چاہیے E کے اور 5th week میں چاہیے 200 E کے for C and B اور اس کی requirement ہے order release وہ 1 week early ہوگی 200 and 300 now this is gross requirement یہ جب actual MRP record ہوگا تو اس سے یہ different ہو جائے گا یہ actually اس کے اندر order release different ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر پھر ہم incorporate کریں گے inventory کا باقی data 300 ہمیں یہ چاہیے F تو یہ جو اس کی production ہے کیونکہ 3 weeks کا lead time ہے تو 300 release ہونے چاہیے یہ week 3 کے اندر تو 6 کے اندر یہ requirement ہے F کی F ہم کر رہے ہیں 3rd week کے اندر 300 units 600 available ہونے چاہیے week 3 میں اور کیونکہ 1 week کے lead time ہے تو 2nd week میں 600 unit کے release ہو جانا چاہیے order and 4th week 200 کا release ہو جانا چاہیے اور اسی طرح G کو اگر ہم دیکھیں تو G جو ہے وہ بھی F کے اندر 1 unit کا use ہو رہا ہے تو 300 کی requirement ہے G کی تو ایک week پہلے وہ release ہوگا سو basically یہ ہمارا gross requirement ساری components وغیرہ کی اس طرح ہم calculate کر سکتے ہیں but again یہ جو gross requirement ہے یہ آگے چل کر MRP کے جب ہم net requirement کریں گے تو اس کے اندر پھر یہ ذرا تھوڑا سا فرق آ جائے گا